اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ڈیری فارمنگ ان پاکستان یوٹیوب چینل پر خوش آمدید امید ہے کہ آپ سب خیالیت سے ہوں گے آج ایک بار پھر ایک بہت ہی زبردست اور معلوماتی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو جانوروں میں خاص طور پر بھینسوں میں سائلج کے استعمال کے حوالے سے بتائیں گے کچھ دوست یہ پوچھتے ہیں کہ کیا بھینسوں کو سائلج استعمال کروانا درست ہے یا نہیں کیا اس کے فائدے ہیں یا نقصانات ہیں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اسی حوالے سے مکمل رہنمائی فرام کریں گے اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک مکمل دیکھئے گا تاکہ آپ کو سائلج کے حوالے سے تمام معلومات حاصل ہو سکیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا پھر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئے ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو آئیے چلتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی طرف جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ گائے کے لیے تو سائلج بہت مفید سمجھا جاتا ہے اور پوری دنیا میں گائے کے ڈیری فارم سائلج کی وجہ سے ہی کامیابی کے ساتھ چل رہے ہیں یعنی سبس چارے کی جگہ سائلج ہی استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ونڈے اور ہے کا استعمال کیا جاتا ہے لیکن پاکستان میں اب بھی کافی لوگ روایتی انداز میں روزانہ کھیتوں سے چارہ کاٹ کر اپنے فارم پر لاتے ہیں اور پھر فارم پر اس چارے کو ٹوکا مشین پر کترہ کر کے جانوروں کو ڈالتے ہیں اگر آپ کے پاس جانوروں کی تعداد زیادہ ہے تو کھیتوں سے چارہ کاٹ کر فارم پر لانے اور پھر اس چارے کو کتر کر جانوروں کو کھلانے اس سارے عمل میں بہت سی لیبر اور وقت درکار ہوتا ہے یعنی دن کا آدھے سے زیادہ حصہ تو صرف اسی کام میں ہی گزر جاتا ہے جبکہ سبس چارے کی غزائیت کچھ وقت تک کے لیے ہی زیادہ فائدہ مند رہتی ہے یعنی اگر آپ چارے کو وقت سے پہلے کاٹ لیں گے تب بھی جانوروں کو پوری غزائیت والا چارہ نہیں ملے گا اور اگر زیادہ وقت گزر جائے تو چارہ پکنا شروع ہو جاتا ہے جو کہ جانوروں کے لیے حازمے کے مسائل پیدا کرنے لگتا ہے لیکن سائلج ایک ایسی چیز ہے جس کی غزائیت سارا سال ایک جیسی ہی رہتی ہے اور آپ کو روزانہ کھیتوں میں جا کر چارہ کٹنے اور پھر اسے فارم پر لاکر کترنے کی محنت بھی نہیں کرنی پڑتی یعنی ایک اکیلا آدمی سائلج کے ذریعے سو جانوروں کو بھی بڑی آسانی سے فیڈنگ کروا سکتا ہے اس کے علاوہ پورا سال چارے کی قلت کی وجہ سے پیدا ہونے والی مشکلات سے بھی بچا جا سکتا ہے سردی ہو یا گرمی ہو دھوپ ہو یا بارش آپ کو کسی بھی طرح کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا اور آپ بڑی آسانی سے اپنے جانوروں کو سائلج کے ذریعے اچھی اور بہترین خوراک مہیا کر سکتے ہیں لیکن سائلج استعمال کرواتے وقت کچھ بنیادی چیزوں کا علم ہونا بھی بہت ضروری ہے سائلج خمیرے چارے کو کہتے ہیں اس میں غزائیت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے اور لگتار جانوروں کو ایک ہی طرح کی خوراک دینے سے ان کے میدے میں تضابیت پیدا ہونے لگتی ہے اور اگر اس کا حل نہ نکالا جائے تو جانور کھانا پینا کم کر دیتے ہیں یعنی وائی بادی کی طرح کی علامات ظاہر ہونے لگتی ہیں اور جانوروں کے تھنوں میں بھی ہلکے پھل کے مسائل پیدا ہونے لگتے ہیں لیکن یہ کوئی گھبرانے والی بات نہیں بلکہ اس کا بڑا آسان سا حل موجود ہے جو کہ ویڈیو میں آگے چل کے آپ کو بتایا جائے گا اس کے علاوہ بھینسوں میں بھی سائلج استعمال کروانا بہت مفید ثابت ہوتا ہے لیکن اس کے لیے بھی چند احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں تو سائلج سے برپور فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں اور سائلج سے کسی بھی طرح کے ممکنہ نقصانات سے محفوظ رہا جا سکتا ہے جن جانوروں کو بھی سائلج استعمال کروایا جا رہا ہو انہیں روزانہ کی بنیاد پر فی جانور چالیس سے پچاس گرام میٹھا سوڈا اور دس سے پندرہ گرام ٹاکسن بائنڈر لازمی استعمال کروائیں انشاءاللہ اس کے استعمال سے سائلج کھانے والے جانوروں کو کسی بھی طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اور جانوروں کی صحت اور دودھ کی پیداوار بھی بہترین رہے گی اس کے علاوہ کوشش کریں کہ جانوروں کو سائلج کے ساتھ ونڈا بھی دیں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ بہتر ریزلٹس دے سکیں اور جانوروں کو چوبیس گھنٹے تازہ پانی کی فراہمی کو بھی یقینی بنائیں کیونکہ سائلج کی وجہ سے جانوروں کو بہت زیادہ پیاس لگتی ہے اور اگر انہیں ان کی ضرورت کے مطابق پینے کے لیے پانی دستیاب نہ ہو تو اس سے بھی بہت سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو سائلج سے متعلق امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور نوازہ کریں انشاءاللہ بہت جلد کسی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ